ہمارا بچپن ہے بڑے بچپن لاتو چلائے دعا کریں یہ تصدق بھائی کے لئے جناب اس کی جلدی سے شادی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد زفدر آپ کی خزمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خیرہ حبیہ سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام دوستوں کو اپنی عفض و امان میں رکھے جناب آج ہے چھوٹی کا دیارہ جناب کچھ گھر کی مصرف ہے آپ اور آج کی ویڈیو چسکی بھی بڑی ہوگی کیونکہ جناب آج ہمارے ساتھ ہونے ہیں سرفراز صاحب نے یہ مرسڈی اس کے انجن دو ہیں یہ دیکھیں دو دو انجن لگے ہوئے ہیں انجن اب ٹوٹ گیا ہے بیرنگ تو ہم جا رہے ہیں ابھی سرفراز صاحب کے ساتھ بیرنگ لینے کے لیے دیکھ سو سچ شمالی بیلے صاحب سے وہ گھڑی کرٹ دب یانے صاحب اتھاڑ بکھا ہے بڑا سرفراز صاحب دائی ہے ہاتھ تنکال لے ہاتھ کی تنکال لے چلو جی یہ دو ہی دائمیں ہے دو لے ہم نے بیرنگ لے لیا ہے سردی بھی انہیں کٹو جی کٹو جی یہ ہماری مرسڈی کے پاس بیرنگ ہمارے پہنچ گئے ہیں سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے سردی ایک دفعہ پھر آگئی ہے تو لاتی صاحب کی میربانی انہوں نے کہا ہے کہ جناب چائے پی لیں بھلا ہوئے تو اللہ راضی ہوئی اللہ بچے ہندی ہے یا آتی پر بچے ہو سنت دے دعا کریں یہ تصدق بھائی کے لیے جناب اس کی جلدی سے شادی ہو جائے اس نے ہمیں بڑا تانک کیا ہوا جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بھئی یہ پھر یہ نتھا جائے گا گریس لاک ہے بھائی ہاں جی گریس لاک ہے تو ساں بھی گریس لیند دیو اچھا جناب یہ چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کے پاس ہے یہ لاتو اور یہ بھی ہمارا بچپن ہے بڑے بچپن ہے جی لاتو چلائے تو کس کس نے یہ لاتو وغیرہ چلائے ہیں بچپن میں ذرا مجھے کمانٹس میں بتائے خوتی تھی چاڑمایا بندہ کا بڑی اکھلایا سی بہم دے پہنگارمایا سرفراز صاحب کے پاس سے جناب آگئے ہیں مولوی صاحب لگے ہیں کسی چکر میں ان کو دیکھتے ہیں مولوی صاحب السلام علیکم ملوی صاحب کے ریند پر یا رہا تیرے ککڑا بڑا یاب گت ہے مولوی ناندہ کوئی حال کر رہا بڑی اپنے تھی کھوٹا پورے گارج دیا وٹھایں وٹھاں ترکانی مچائی ہوں دیا بڑی چیز ہے بھائی جی یا چیز ہے تمہیں نفارم بڑا آبکھ رہا کہ نہیں یہ ساتھ کھوٹ بھائی جی ترپتہ سوہرے سے گھر بھائی برکت ہوں دی ہے جیوں نے تے برکت دی گھر بھٹھا ہوں دی ہے گندگی پہی ران دی ہے نہیں بھٹھا کوئی نہیں ہے بھار آنے کے رہنے بھٹھا جی آہے ڈے چھنگے بھار پورے گھوڑا ترکائے ہوں اس کو باندھ بھی کار دو یار کچھ بات بھی در کر لیں لوگوں کچھ پرشور ہی ملتا ہے ادھر سے چلو گندم سے اندر سے تو ابھی جناب ہمارا ارادہ بنا ہے کہ آج اببا جی کی حاضری دے آتے ہیں قبرستان وہ آتے ہیں کافی دن ہوئے ہیں تو سردی یقین کرے جنابولا ایک دھم گئی بھی ہے اور پھر آ گئی ہے گندم ما شاء اللہ یہ دیکھیں اب اس نے سیٹے گئے نکالنے شروع کر دیتے ہیں دیان قریب انشاءاللہ یہ ساڑھے گھر اچھوی آ جاسی اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی خیر و حفیت جناب یہ کسان بھائی کے کسان بھائیوں کے گھروں میں بچائے اور ساتھ میں ہمارے بھی اور دعا یہ بھی کریں کہ کچھ اس کا ریٹ بھی کام ہو پچھوی دفعہ دس ہزار تھا آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ جناب اس کا ریٹ ہونے لگائے پندرہ ہزار کے چوتہ ہزار غالبا تو غریب بندہ دوات مار بسنے پہلے ملک دے حالات جڑے ہوئے پہنے غریب بندہ دیاب دیسی کے مولیسا تسی بھی غریب ہو جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں وہ غریب کیسے ہو جاتا ہے مولیسا یا میں پاتہ نہیں جلے ہو یار اللہ نے ہاتھ پاؤں جو دھی ہیں ہمیں یہاں پر جناب میچے جو ہے نا راستے میں ٹھپیں بھی لگے ہوتے ہیں جو بچے ہیں نا وہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں باشروم بنایا ہوتا انہوں نے ایک بہت پہ جلت اللہ نے دیتے ہیں دماغ دیتا ہے کماؤ اللہ حمدلللہ سکمیندے پہاں ہاتھ کسے کوئے پھلائی بیٹھے ہیں تو شکر اللہ حمدللہ سے غریب بھی آنکھے مولوی صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں میں اتنا نہیں جانتا ہوں میری سوچ یہ ہے کہ بندہ غریب کوئی نہیں ہے ایک بات اکثر میں نے سنی ہے کہ غریب پیدا ہو گئے ہو غریب پیدا ہو گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تمہاری غلطی نہیں ہے اگر غریب مر گئے ہو تو وہ پھر تمہاری غلطی ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں دماغ دیا تو کماؤ پتر بنو تو امیر مانا بن جو شکر اللہ حمدللہ چلے جی اب ہم نکلے ہیں راستے میں اسے زندگی دیوچی خوش ہوں الحمدللہ یہ ٹیم میں بھی لگی ہوئی ہیں کلی کٹنے اچھے جناب کھیل رہے ہیں تھوڑی دیر میں بھی کھیلوں ایک دو ٹک ٹاکے بھی بنائی ہیں اب ہم نکل پڑے ہیں راستے پہ یہ راستہ جا رہا ہے سیدھا ہمارے قبرس ہاں جی بلکول یہ پیدا ہے توپی لائے 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 دوشتا ہوا چلتی ہے تو سرد ہی لگتی ہے ہم پہنچ چکے ہیں اپنی آخری عرامگاہ کے پاس اور ہمارے گاؤں سے یہ سولنگار ہے سفر تو کافی بن جاتا ہے ہمارے گاؤں سے قبرسان کا یہ گھر ہے ہمارا ہم نے آنا تو ہے آج جیسے ٹورکے آنے پہناتے ہیں کس زمانے جناب منجیت آنے میں بلکول تو یہ چیز ذہن میں ضرور رکھ کریں السلام علیکم یاہل القبور تو جناب جب بھی قبرسان میں داخل ہوا کریں تو سلام ضرور کیا کریں تو فیلال اببا جی کی قبر پھر حاضری دیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد یہ ہمارے لال ہمارے ساتھ ہیں احمد خان اور کامی صاحب ان کو ہم بتائے بھی ساتھ ساتھ میں رہے ہیں کہ زندگی کا کیا پروسہ جناب اور ہم نے گزر جانا ہے تو پھر بچوں کو بھی بتانا چاہئے کہ یہ ہماری فیملیز کی قبریں ہیں احمد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا قزن اس کی ہے یہ ہماری دادی جی کی قبر ہے یہ ہمارے دادا جی کی ہے یہ بچوں کے پیچھے مولوی صاحب دعا کرنے لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے والد صاحب کی قبر ہے یہ والی تو اللہ تعالی صاحب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام اطاع فرمائے وہ زندگی میں کوشش کریں آج دی اختیار کرنے کی زندگی آج دی میں گزاریں تو بچوں کو ساتھ میں کہہ رہا تھا جناب بتانا چاہیے ہم بھی اپنے ساتھ یہ بچوں کو لے آئے تھے ان کو بتا رہے تھے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری فیملیز کی قبریں ہیں تو اب دعا مولوی صاحب کرتے ہیں فیر انشاءاللہ نکلتے ہیں میں نے دعا کر لی ہے ہم نے قبر سانس سے ہو لیا اب جناب ہماری ہے واپسی گھر کی طرف جا رہے ہیں مولوی صاحب ہاں جی ہاں جی آلنے ککھان دے ہوندے ہیں بڑے بھاں میں منجی دے پائے ہوندے ہیں تاں ہی لکھان دے ہوندے ہیں سکھے روان آمین موہ تیرا ویدہ رب ہمیں رکھے گنا آمین اللہ جی آلنے رکھے گنا آگئے ہیں فیل بی صاحب کو شہر و شہری بڑی آتی ہے واپسی اب ہم جناب لگے ہیں اور راستے پر راستے میں کچھ ٹک ٹاکے بھی بناتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ کٹائی شروع ہے کنو کی ہاں میں بھی یہ وقت دیکھے ہیں تو میں ابھی کٹائی کرنے لگا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کنو جو ہے نا کیسے توڑا جاتا ہے چاچا ساڑا وعدہ ہے اے دے پچھے تے اے سان پہلے پیان دا میری ویڈیو نہ بنیا کوئی ہو نا میں آفر آبنجے آفر کس چیز کی آنی ہے مولی صاحب آپ کو پتا ہے چاچے فاضل کو کس چیز کی آفر آنی ہے آفر آبنجے یہ جناب کے کیسے نام ہیں کہ امریکہ لیے ویسے ہیں اللہ تعالیٰ دے ایسی چاچے فاضل پرشان نہ ہو جا کر پچھلی حیاتی تاہی شادی ہو گئے ایسی دیکھیں نا یہ کھینچی ہے میرے پاس اور یہ پلی ہے اس میں جناب ایسی کٹھائی کرنی ہے ایسی جناب کٹھائی کرتے آنا ہے اور اس میں ڈالتے جانا ہے پھر ایک دھیری لگی ہوگی وہاں پہ کٹھے کرتے جانا ہے تو بس اتنا کافی ہے میں نے آپ کو دکھانا تھا تک ٹوک دے سٹار ہے تک ٹوک دے سٹار ہے ہاں پھر ایک دکھا ہے ہاں پھر ایک دکھا ہے ہاں پھر ایک دکھا ہے تو جناب والا دوستوں سے مل کر آپ نکل پڑے ہیں واپسی کے ابا بہشتیہ دائی کر مزدوری تکھا چھوڑی تو جناب والا یہ کنوں کی کٹائی آپ کو دکھائی ہے یہ بھی ہم نے مزدوریاں کی ہیں ابا جی ساڑے کہندے سی کماؤ چوڑے آر تکھاؤ راٹھا ہم نے اپنی پوزیشن بھی رکھی ہے اور مزدوری بھی ہر طرح کی کی ہے بیٹھنے سے بہتر ہے اللہ تعالی کی ذات بھی کہتی ہے کچھ ہاتھ وغیرہ ہلاو تو ہم بھی جناب آپ کو دیکھیں گے تو بندہ کہے چار پائی پہ بیٹھے رہے تو روٹی ساڑے موچ آپ پہ آکے پہے ویسی تو ملسطہ ویسے ہوتا ہے نہیں یہ حرکت میں برکت ہے حرکت کرے تو تو اللہ تعالی کو برکت پیسی تو کام کیا کریں کام کرنے سے یقین کریں ایک تو آپ کی صحت بھی سیٹ رہتی ہے دوسرا آپ کے گھر کی پرشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں آپ کے لئے آسانیاں ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ کمایا کریں فارغ نہ بیٹھ جائے کریں تو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ